بزرگو اور دوستو اور میرے عزیز دینی ایمانی اسلامی بھائیوں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کو ہر زمانہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چراغی مصطفوی سے شرار بولہبی کی آمیزش ہر دور میں رہی ہیں انہی ناپاک کڑیوں میں سے ایک کڑی قوم یہود ہے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے یہودی کہا جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا یہ لوگ چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے اسی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے محترم حضرات ایک طرف اللہ نے اس نسل میں بہت سے نبیوں کو مبعوث کرمایا اور نعمتوں کی بارس برسا کر انہیں دوسری قوموں پر فضیلت اور فوقیت عدا فرمائی تو دوسری طرف ان کی بدعامالیوں کی وجہ سے جعال منہم القردت والخنازیر وعبدالطابود وضربت علیہم الزلہ تہہ کر ان پر ذلت دائمی کی مہر لگا دی اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا خلق قوم کی حرام خوری وبدکاری سراب و نوسی و بٹے بازی خون ریزی اور ڈاکہ زنی کو دیکھ کر حضرت دعود علیہ السلام جیسے نبی نے بھی انہیں بدبخت بے حس ازدہوں کی اولاد اور ساپوں کے بچے کہ کر عدلین کے زبرے میں داخل کر دیا یہی وہ نہ سمجھ قوم ہے کہ جس نے ایمان پیس کرنے پر لن نؤمن لکہ حتی نراللہ کہ کر ہر دھرمی پر جمی رہی یہی وہ فاسد قوم ہے کہ جس نے عذاب سے ڈڑانے پر نحن اب ناؤلاللہ کہ کر مفسدین فی الارض کے گروہ میں داخل ہو گئی یہی وہ سرکش قوم ہے کہ جس نے دعوت جنگ پر ادھاب اندہ ورق کا فقوات اللہ کہ کر محمود لیا یہی وہ متقبر قوم ہے کہ جو بیت المقدس میں ہتتن کہتے ہوئے تمازون داخل ہونے کے بجائے ہتتن کہتے ہوئے سرینوں کے پر داخل ہوئی یہی وہ قاتل قوم ہے جس نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا قدل کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سولے دینے کی ساجس کی یہی وہ بیغائرہ قوم ہے جس نے حضرت مریم پر تحمد بادھی یہی وہ خون جوسنے والی قوم ہے جس نے مسجد اقصہ اور اس کے گرد لاکھوں پہ کنار فلسطینیوں کے خون کی نگیہ پہا کر کتنی ماں کو بے اولاد کر دیا کتنی بیویوں کو بیوہ کر دیا کتنے ہی بچوں کو یدین کر دیا کتنے ہی گربہ کے غریب خانوں کو اجان دیا یہی وہ پاسد قوم ہے جس نے نبوت کے بنو اسحاب سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو جانے پر اداوت و حضرت کی آگ میں جھلست کر ایسی ناپاپ و ناقابل پناہ موسخ سازی سے رجی جن کی وجہ سے ان کا نالی ہونا کچھ بعید نہیں اور اگر دھرتی انہیں لغمہ بنا کر نگل جائے اور آسمان برس پڑے تو بیجا نہیں ہوگا کیا اور کیوں نہ ہو جبکہ اس بدوقت قوم نے کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ علیہ کی پرورش میں شہید کرنا چاہا تو کبھی جادو کے ذریعہ کبھی زہر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل علماء کرنا چاہا کبھی اسلام علیکم کہہ کر اور کبھی حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم پر طحمت باعر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مغموم کرنا چاہا اور کبھی سرگوشی کر کے نتنے معصوم صحابہ کو مغموم کرنا چاہا اور کبھی بنو قیلو کا و بنو نظیر نے معاعدت توڑ کر اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کرنا چاہا تاریخ گواہ ہے کی قرآن کہتا ہے خدا اور رسول کے مقابلہ میں سرکشی کرنا نبیوں کا قدل کرنا کل ہوا اللہ عاد کا انکار کرتے ہوئے وزید بن اللہ کہہ کر شرک کی راہ دکھلانا معاصرہ میں پوسٹروں کے ذریعہ بے حیائی کی آگ بھڑکا کر پہر ایمان کی حرارت ایمانی کو راکھ کرنا نائٹ کلو وغیرہ کے ذریعہ جوہ کو ترقی کا نام دے کر اتنے عام کرنا کہ گھر کی عورتیں برسر عام اگیار کے ہاتھوں بکنے پر مجبور ہو جائیں ذرائع ابداق کی طاقت کو اسلام کے خلاف سرک کرنے میں تن بندھن کی بازی لگا دینا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور انگریزی و عالمی اخبارات عالمی و اخبارات عالمی و اخبارات میں اور یہاں اسلام یاہو نامی ویب سائٹ پر دین حمدیت کو دین حق ثابت کرنا فیس بک وارٹس اپ یوٹیوب پر مبنٹ ٹک ٹاک میوزکلی اور ٹیوٹر پر غلیاں ویڈوز دکھلا کر یکوزو بن ابسارہن اور یکوزوزن بن ابسارہن کا جنازہ نکالنا نائن الیون کے واقعہ کو مسلمانوں کی طرف منصوب کر کے مسلمانوں پر بیجہ حملہ کرنا تحریب شدہ صورتوں کو قرآنی صورتوں کے طور پر پیش کرنا صدام حسین کا قتل کرنا بابری مسجد کے انہلام میں دستِ طعام دراز کرنا نکاح و طلاب کے حکام کو نشانہ بنانا جہاد کے تصور کو غلط انداز میں پیش کرنا مسلمانوں پر نوکری کے لیے نبوی لباس و چہرہ کی نہ ہونے کی شرط لگانا ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں کہہ کر تقصیر امت پر پابندی لگانا خنزیر کے گوست کو عام کرنا سود و رشوت کو فروغ دینا ہر کارے خیر انجام دینے والے کو موت کے گھاٹ اٹارنے کے لیے مستقل تنجیم قائم کرنا مدارس و علماء کو دخصت کر کر امت کو اپنی تسنگی دور کرنے سے روک کر بے ایمانی کے حالت پر ماننے پر مجبور کرنا یہ ساری کی ساری انہی بےہودہ یہودیوں کی ظالمانہ و منافقانہ ساجی سے ہیں جو وَلَتَجِدَنَّا أَسَبْدَنَّا سِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَلُوا الْيَهُودِ وَمَكَرُوا مَكَرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ کی واضح تفسیر ہے جو خدا قبھار و جببار کی غزب کو للکار رہی ہے الغلط یہ وہ قوم ہے جو وراء کل جریمت کی مصداق ہے جس مقار قوم کی مقاری و عیالی کا کیا کہنا جس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مزید برا ناپاک منصوبہ بنائے جا رہی ہے بے حیائی کا بازار غرم کر کے ماں بیٹوں کو مو کالا کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے نو ایجاد کے ذریعہ نوجوانوں کو آخرست غافل اور نقصانی خواہشات میں موہوں دیکھنا چاہتی ہے شراب کو عام کر کے گھر گھر میں پساد برپا کرنا چاہتی ہے بدی کو خوبی اور خوبی کو بدی کی شکل میں پیش کر کے اسلامی تعلیمات کو مسخ اور یہودیت کو عام کرنا چاہتی ہے قبل اول مسجد اقصہ کو خاکستر کر کے اہکل سلیمانی بنانا چاہتی ہے بے حیائی کے پھیلنے کے مراکز بنانا چاہتی ہے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تیسری جنگ عظیم برپا کرنا چاہتی ہے پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے کھل کر رائے پیس کرنے سے روکنا چاہتی ہے دو سو چھاریس ممالک کو جیرو اور کارل کورٹریوں میں دیکھنا چاہتی ہے اور خود سپرین ڈینٹ بن کر من مانی کرنا چاہتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہر میں مزید کی صداے لگاتے ہوئے کککولا، نسپرائیڈ، فنٹا، سیون اپ، نوکیا، سنسکائی، کٹیٹ، نسکیف، نسٹیڈ، ٹائیڈ، ایریل، سٹار، ڈوڈا، حالی ووڈ ٹائم، ہیما ربلان، دی بوک، بوس ٹائم، انٹل، ڈی بی ایم، کیف سی، جریک، اور ارل بی جیسے پوروڈکس تائم کر کے ان کے آمدنی کا چالیس پیسد حصہ فلسطین میں قتل و غارت گری اور اس پر اپنا قبضہ جمالے کے لیے سرک کرتی ہے اور پوری دنیا کو خون سے رنگین دیکھنا چاہتی ہے یہ بتلانا چاہتی ہے کہ ہم وقت کے پر اور نو تجار ہیں فلسطین، عراق، سومالیا، لیبنان، مصر، یمن اور ایران جیسے ممالک کی خونی داستانیں اسی کی اکاسی کر رہی ہے اس کے باوجود کہ آپ اب بھی اپنے لنچ و ڈینر کو یہودی کے پیسا و برگر سے سجائیں گے کہ آپ اب بھی یہودی کمپنی کے ایریل سے ہی اپنے کپڑے دھوئیں گے جبکہ ایریل کمپنی سرزمین فلسطین کو مسلمانوں کے حقوق اور ان کے خون سے دھو رہی ہے کہ آپ اب بھی یہودی کمپنی کے شیمکوں سے اپنے بال دھوئیں گے کہ آپ کی غیرت گبارہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے پالس کے آپ اپنے جوتے چمکائیں کہ آپ کی اسلامی حمیقیت گبارہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے مشروبات سے اپنی پیاس بجھائیں جبکہ یہ یہودی فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بھوکا اور پیاسا مرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ کی اسلامی محبت گبارہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے کپڑوں سے اپنی شخصیت کو دیدہ زید بنائیں حالانکہ آج مست فلسطین میں پہنے والا معصوم بچوں کا خون دنیا کے دیر ہر مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہمارا خون یوں ہی بہتا رہے گا کیا ہمارا خون یوں ہی ناحب بہتا رہے گا اور ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا جبکہ میرے نبی تو وہ تھے جو پھجر کی نماز میں بچوں کے بلویرانے کی آواز سن کر مارے شرقت کے نماز کو مختصد کر دیتے تھے آج ہمیں کیا ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کے دعوے کیوں ہماری غیر تو حمیت کو نہیں بڑکا رہے ہیں کیا ہماری نگاہیں اندھی ہو گئی ہیں کیا ہمارے کان پہرے ہو گئے ہیں کیا ان کی دم توڑتی ساسیں ساسوں کی چیخ و پکار ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں کیا ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں یقیناً آپ کا یہودی پروڈرس سے اکار میرے زخم کے لئے مرحم بن سکتا ہے یردون لیغفیو نور اللہ بی افواہیم بی افواہیم واللہ متم نور ہی ولوکرہ الكافرون رہادہ آؤ اتار دو قفلت کی چادر اور پہن لو عقل و خوش کی زرہ کو کھیج لو اس لائے کی زبان صلب کر لو یہ امریکی کی طاقت کو روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور اعلان کر دو کہ سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قابل میں ہے وآخر الدعوان الحمدللہ موسیقی